Hello Dear Viewers, I'm educated by Nehra Sir. Welcome to all. آج کی کلاس بہت interesting اور informative رہے گی جس میں ہم دو اور انگلیس کے میجر جو رائٹرز ہیں ان کے بارے میں بہت اچھے سے study کریں گے آپ سے کسی بھی طرح کے examination کی preparation کر رہے ہو یہ کلاسز آپ کے لئے بلکل useful اور relevant رہیں گی تو چلیے آج کی کلاس کو ہم شروع کرتے ہیں اور Thomas More کے بارے میں study کرتے ہیں اس کے بعد میں Alexander Barclay کے بارے میں بھی ہم study کریں گے تو چلیے Thomas More کا جو برث ہے وہ 1478 کے اندر ہوا اور ان کی death جو ہے وہ 1535 کے اندر ہوئی تھی اگر برث کی بات کریں تو 7 February 1478 کو ان کا برث Milk Street London United Kingdom میں ہوتا ہے Milk Street London United Kingdom میں Thomas More کا برث 7 February 1478 کو ہوتا ہے اگر ان کے فادر کے بارے میں پوچھ جائے تو ان کے فادر کا نام تھا سر جون مور سر جون مور جو کہ ایک بیریسٹر یا ایک لوئر ہوا کرتے تھے death ان کی 6 جولائی 1535 کو ہوئی اور کہاں پر ہوتی ہے Tower Hill London United Kingdom میں ہوتی ہے ایکچول میں ان کو بی ہیڈ کیا جاتا ہے اور ان کا سر کلم کیوں کیا جاتا ہے اس کا ریجن ہم آگے پتہ لگائیں گے اور ان پر پرواؤ پڑا Desiderius, Erismas کا Plato کا Thomas, Quinas کا ان کا پرواؤ ان کی رائٹنگ میں یعنی ان رائٹرز کا پرواؤ Thomas More کی رائٹنگ میں دیکھنے کو ملتا ہے He was recognized as a saint Roman Catholic جو church تھا اس church نے ان کو سینٹ کی اپادی سے نوازہ یعنی ان کو سینٹ بنایا گیا تھا Let's move on Thomas More جو تھے بائی پروفیشن ایک لوئر تھے انگلیش لوئر تھے سوسیل فیلوسپر تھے اوثر تھے شیٹسمن تھے یعنی پولیٹیشن بھی تھے نوٹیڈ رینیسانس ہیمنیسٹ تھے پونہ جاگن جو کال تھا اس کے جانے مانے پرشید مانو مانو توادی تھے His first wife جو تھی ان کا نام تھا Jen Colt Jen Colt ان کی first wife تھی جن کی death 1511 میں ایک بچے کو جنم دیتے ہوئے ہو جاتی ہے پھر ان کی second marriage Alish Middleton سے ہوتی ہے Alish Middleton سے ان کی second marriage ہوتی ہے اور اگر ہم دیکھیں مول Henry 8th کے دربار کے اندر ایک counselor تھے درباری تھے اور بعد میں promotion ہو کر کے Lord High Chancellor آف انگلینڈ یہ بن جاتے ہیں October 15 29th سے 16th میں 1532 تک یہ chancellor کے پد پر رہتے ہیں اور پھر وہاں سے resignation دے دیتے ہیں کیوں دے دیتے ہیں کیونکہ کیونکہ ہینری 8th اور cromwell نے جو parliament میں ایک ایسا قانون بنا دیا جس سے church کی جو آجادی تھی اس کو چھین لیا جاتا ہے church کی آجادی کو چھیننے کے ویدروہ میں یا اس کے protest میں انہوں نے resignation 16th میں 1532 کو دے دیا تھا let's move on اور دیکھئے in 1534 یعنی April 1534 میں انہوں نے جو راجہ تھا Edward تھا اس کی supremacy کو ماننے سے انکار کر دیا اور راجہ نے یہ کہا تھا کہ Lord یعنی بھگوان جو ہے وہ میں ہی ہوں God ہوں وہ بھی میں ہوں چرچ جو ہے مجھ سے inferior ہے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا تھا 17th April 1534 کو Tower of London میں ان کو imprison کر دیا جاتا ہے یعنی کہ قید کر دیا جاتا ہے اس کے بعد prison کا یعنی جو راجہ کی خلافت کرتا ہے اس کا دوشی انہیں پایا جاتا ہے اور ان کا سر کلم کر دیا جاتا ہے Along سائیڈ یعنی ان کے ساتھ بیشپ فیشر بھی تھے جن کو مارا جاتا ہے 6th July 1535 کو یہ important ہے examination perspective سے تو یاد رکھئے گا اور ان کے final words کیا تھے scaffold پر یعنی کہ جس دختے پر ان کو کلم کیا گیا ان کا سر کٹا گیا ان پر تھے the king's good servant راجہ کا اچھا نوکر پرنتو بھگوان کا پہلا نوکر بھگوان کا پہلا servant یہ ان کے انتیم شبد رہے Thomas Moore نے utopia کو write کیا compose کیا 1516 میں یہ کیا اور Latin language میں وہ پہلی بار utopia کو write کرتے ہیں جو اپنے آپ میں ایک ایسے ہے two parts کہہ لی جی two books یوٹوپیا جس کا meaning رہے گا nowhere land یعنی ایک ایسی land جو others ہیں رہنے کے لیے اور اس کا opposite کیا رہے گا dystopia dystopia کا meaning رہے گا ایک ایسی land جو others نہیں ہیں رہنے کے لیے تو چلیے اور تھوڑا سا بہتری سے جان لیتے ہیں utopia کو انگلیس میں translate کرنے کا جو ریڈیٹ ہے رالف روبنسن کو جاتا ہے یعنی تھوموس مور نے لیٹن لینگویج میں utopia کو 15-16 میں compose کیا انگلیس میں compose کرنے کا جو ریڈیٹ ہے رالف روبنسن کو جاتا ہے تو یاد رکھئے گا یہ point اور کب کیا تھا 15-51 کے اندر انگلیس میں کو translate کیا گیا تھا اس کے protagonist رہیں ریف ہیتلوڈیس جو تھے ان کے protagonist رہیں utopia کی protagonist یا مکھے پاتر کہہ لیجی narrator کہہ لیجی ریف ہیتلوڈیس رہیں utopia جو تھی وو influenced ہوئی travel auks کے دوارہ یعنی utopia کو جب Thomas Moore نے لکھا تو وہ Amerigo West Pucci Amerigo West Pucci کے travel accounts یعنی ان سے کافی زیادہ influence ہوئے تھے پرباویت ہوئے تھے ان کی یعنی travel accounts یا travel accounts ہم بولتے ہیں اس کے پرباو میں یہ utopia انہوں نے write کیا اور یہ ایک historical event سے open ہوتی utopia جس کے اندر ایک منتری منڈل delegation جو بروچ کے اندر 15 15 میں جس میں تھومس مور بھی خود پارٹ لیتے ہیں اور جو اس کی پہلی بک ہے وہ انگلینڈ کے انیائیوں کو درشاتی ہے انگلینڈ میں ہو رہے انیائیوں کو پہلی بک بتاتی ہے اور سیکنڈ بک کے اندر انگلینڈ اور یوٹیوپیا کے بیچ میں کونٹراسٹ کیا جاتا ہے تلنا کی جاتی ہے اور اس کونٹراسٹ کو بتاتا ہے ریفیل ہیتلوڈیس بتاتا ہے جس کو مور یہ مانتے ہیں کہ وہ انٹ ورپ میں ملے تھے اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں ان ایسا دیکھا جاتا ہے کہ سماج اور دھارم خطروں میں یوٹیوپیا کے اندر ہر ایک بیکتی کو پوری طرح ازادی ملی ہوئی ہے اور یوٹیوپیا جو آئیلینڈ ہے اس کے اندر چونے ہوئے پرتی نیدیوں کو ہم شفو گرینٹس بولیں شفو گرینٹس چونے ہوئے پرتی نیدی ہے اور ٹرینی بورس ٹرینی بورس اور شفو گرینٹس یوٹوپیا میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اور کن کو بولا جاتا ہے شفو گرینٹس اور ٹرینی بورس چونے ہوئے جنتہ کے پرتی نیدیوں کو بولا جاتا ہے تو یاد رکھئے گا اور جو ان کے اوپر کون تھا پرینٹس تھے اور پرینٹس سے نیچے یہ لوگ ہوا کرتے تھے اور جتنے بھی گوڈز تھے سامان تھے اس پر کسی کی اونرشپ نہیں ہوتی تھی ویکتی گت یا نیجی اس کی اونرشپ نہیں تھی وہ ایک جنرل یا کومن ویئر ہاؤس میں سٹور کیے جاتے تھے اور اس ویئر ہر ایک دس سال میں روٹیٹ ہو جاتے ہیں آج جو جس ویکتی جس گھر میں رہ 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 دس سال بعد اس گھر میں کوئی اور رہے گا اس طرح سے چلتا تھا اور یوٹیوپیا کے لوگوں کا پسندیدہ سمیں ویتیت کرنے کا سمیں میوزک بات چیت اور پبلک لیکچر ہوا کرتا تھا تو لیٹس موو ون اور ان کے کچھ ایک پرشید جو ایمپورٹنٹ ورکس ہیں ان کے بارے میں اور بات ہم کر لیتے ہیں اگر 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 جس جو so 1516 مین انہ نی کمپوز کیا the four last things 1522 کی اندر انہ کمپوز کیا تا ریس پونز لیترم کو 1523 کے اندر کمپوز کرنے که ریدی ان کو جا تا اگر پول انہ 1533 کے اندر کمپوز کیا تا اگر اسی کے ساتھ ساتھ آنسر to a پویزن بک about Alexander Barclay and Alexander Barclay was born in 1476 and died in 1552. تو as of birth date کی بارے میں اگر ہم بات کریں تو یہ uncertain ہمیں ملتی ہے انہیں الگ الگ sources میں الگ الگ ان کی جو date of birth ہے وہ mansion ہے لیکن most of the reliable sources کے اندر ان کی date of birth 76 ہی ہمیں دکھائی گئی ہے تو ہم 76 کو confirm مار کے چلیں گے یہ پیشے سے پویٹ تھے سکولر تھے پریچر تھے اور بائی بارت ان کو سکوٹیس مانا جاتا ہے سکوٹ لینڈ سے تھے ان کے امپورٹنٹ ورک رہے گے کاسل آف لیبر جس کو انہوں نے کم پوجھ کیا تھا 1506 کے اندر most important رہے گا most important کیا رہے گا the ship of fools ship of fools کو انہوں نے کم پوجھ کیا تھا 1509 کے اندر اور ship of fools ایک translated version ہے ایک پویٹ تھے جمن سیبیسٹین سیبیسٹین برینٹ کی کمپوزیشن تھی ڈیس نیرینڈ چیپ ڈیس نیرینڈ چیپ جو تھی اسی کو انہوں نے انگلیس کے اندر translate کر دیا اس ٹائٹل سے the ship of fools اس کا کریڈٹ باک لے کو جاتا ہے اور اس کے اندر ایک آئیلنڈ ہے ایک paradise ہے جس کو کی مرکوں کا paradise یہ work بولا جاتا ہے نیرگونیا نیرگونیا کی طرف ایک جہا جا رہا ہے اس جہا ج کے اندر کیا ہے بہت سارے مرک لوگ سوار ہیں اور ان کے اندر corrupt judge برسٹ judge ہیں ایک ڈنکڑ ہے نشیڑی ویکتی ہے اور ایک انٹرینڈ فیزیشن ہے ڈوکٹر بھی ہے جو اس جہا ج کے اندر سوار ہے ان کے دوسرے important work رہیں گے ایک لوگز رہیں گے ایک لوگز جو پہلا formal ایک لوگ انگلیس میں write کرنے کا compose کرنے کا جو credit ہے وہ باک لے کو جاتا ہے اور یہ ایک لوگز انہوں نے 1513 سے 1514 کے دوران لکھے اور انٹرسٹنگ اکاؤنٹ ہے earliest pastoralز کا اب pastoralز کیا ہوتے ہیں وہ بھی جان لیجئے ہندی میں pastoralز کو ہم چارہ گاہ بولتے ہیں چارہ گاہ بولتے ہیں جہاں پر سیفرز یعنی چرواہی جو ہوتے ہیں وہ اپنے پسووں کو چراتے ہیں تو چرواہوں کا جو ایک پویتر پریم ہے اور جو سنگیت میں خوشی ہے اس کو دکھانے کا جو کام ہے وہ پیسٹرولز میں کیا جاتا ہے تو یاد رکھیے گا اس کو ایک لوگز میں لکھنے کا جو credit ہے وہ باک لے کو جاتا ہے اور یہ انہوں نے 1513 سے 1514 کے دوران compose کیا اور last record mirror of good manners جو 1518 میں باک لے نے compose کیا تھا تو میں نے آپ کے سانے important works کو انویٹر کے discuss کر لیا ہے thank you very much everyone for being with me اگر آپ نے چینل کو subscribe نہیں کیا تو subscribe کر لیں کیونکہ ہم complete literature کو بالکل اچھے سے جیسے ہم ابھی class کر رہے ہیں ویسے کرتے چلے جائیں گے اور till present یعنی till date تک ہم سارا جو compositions ہے انگلیش میں اس کو study کریں گے thank you very much have a nice day